جی کل آپ لوگ نے اس کا ڈسکس کیا تھا سلیبس کے بارے میں اور لیکچر پلین ڈسکس کیا تھا آج آپ نے کہا تھا چونکہ فی آر ون جو ہے مینلی کمپنی اس کو کور کرے گا تو کمپنی اس کے اندر کچھ اپنی ٹرمز یوز ہوتی ہیں جن کا مطلب آپ کو کلیر ہونا چاہیے تو آج جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو ہم کریں گے ٹرمز ٹو بی یوزڈ ان کمپنیز کہ وہ ٹرمز جو آپ کی کمپنیز کے اندر یوز ہوتی ہیں پہلے ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ پھر جب ہم اپنے سلیبس کے اوپر آئیں تو یہ ٹرم اگر یوز ہو تو ان کا مطلب آپ کو کلیر ہو تو سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے شیئرز اچھا کوئی اس کا آئی ڈیو آپ کو کیا مطلب شیئرز کا صحیح ہے یعنی کمپنی کے اندر کیونکہ لارجر ماؤنٹ و کیپٹل چاہیے ہوتا ہے تو کمپنی کیا کرتی ہے اپنے سمال ڈینومینیشن کے سرٹیفکیٹ پرنٹ کراتی ہے اور جو لوگ اس سرٹیفکیٹ کو خریدتے ہیں وہ شیئر ہولڈر اونر اوپ دا کمپنی بن جاتے ہیں پاکستان کے اندر اس کی جو پار ویلی نور فیس ویلی ہوتی وہ دس روکے ہوتی مطلب اگر آپ کے پاس پچاہ زار پہ ہے تو آپ پانچزار جا کے شیئر فید لیں ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مارکٹ میں پرائز کیا چاہیی تو شیئر ہم لوگ کہتے ہیں ایک نولیجمنٹ آف ایکویٹی ٹھیک ہے یہ آپ کی ایکویٹی کا ایک نولیجمنٹ ہوتا ہے تو شیئرز ہمارے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پریفرنس شیئرز اور ایک ہوتا ہے آرڈنری شیئرز پریفرنس شیئرز نام سے ویسے کیا لگ رہا ہے ان کو پریفر کیا جاتا ہے اب مسئلہ کس چیز میں پریفر کیا جاتا ہے تو نمبر ون ڈیویڈنڈ دینے میں جب کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو فکس ریٹ سے پہلے ان کو ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر پروفیٹ بچ جائے تو ہم ان لوگوں کو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں ورنہ ان سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے لیے بچا کچھ نہیں تو یہ جو ان کو ایک پریوریٹی دی گئی پریفرنس دی گئی اسے جاتا ہم پریفرنس شیئر کہتے ہیں دوسری پریفرنس ہوتی ہے جب کمپنی وائنڈ اپ بند ہوگی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے سارے ایسٹس بیچیں گے بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے گا پہلے اس کی سیکیور لائیبیٹیز پہ ہوں گی پھر اس کی انسیکیور لائیبیٹیز پہ ہوں گی پھر پریفرنس شیئر اولڈر کے پیسے واپس ہوں گے اس کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو ان کے پیسے واپس ہوں گے ورنہ ان سے پھر ایکسکیوز کر لیں گے یار آپ کے لیے بچا کچھ نہیں اس کا اطلب جب ڈیویڈنڈ دینے تو بھی ان کو پریفر کیا جب کمپنی بند ہوئی پیسے واپس کرنے تو بھی ان کو پریفر کیا اس لیے انہیں کہا جاتا ہے پریفرنس شیئر شیئر اوڈر دین پریفرنس شیئر اس کالٹ آرڈنری شیئر یعنی جو پریفرنس شیئر نہیں نا وہ آرڈنری ہوتا ہے اب کوششن جی میں آتا ہے کہ کیا یہ سستہ ہوتا ہے یہ مہنگا ہوتا ہے تو ایکچلی نورملی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پار ویلیو سیم ہی ہوتی ہیں ان کے رائٹس کے اوپر فرق ہوتا ہے مثلوں آپ لوگ کو میں کہتا ہوں کہ میں نے ٹوئنٹی پرشنٹ پریفرنس شیئر ایشو کیا ہے یہ جو ریٹ دیا ہوتا ہے نا انویسمنٹ سے یا کسی بھی لون وغیرے سے پہلے تو یہ اس کا ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے ٹوئنٹی پرشنٹ پریفرنس شیئر کا کیا مطلب ہوگا ان کو ٹوئنٹی پرشنٹ ڈیویڈنٹ ملے گا یعنی ان کا جو ڈیویڈنٹ کا ریٹ ہوگا وہ ٹوئنٹی پرشنٹ ہوگا اب کوششن سے مطلب ہے ٹوئنٹی پرشنٹ کس چیز کا تو اکثر سٹوڈنٹ میں مسکونسپشن ہوتی ہے کہ پروفیٹ کا وہ پروفیٹ کا نہیں ہوتا وہ اس کی جو پار ویلی ہوتی ہے نا سرٹیفیکیٹ کی وہ اس کا ہوتا ہے اب جیسا اگر اس کی پار ویلی دس روپے تھی تو ٹوئنٹی پرشنٹ کس کا ملے گا دس روپے کا اب دس روپے کا ٹوئنٹی پرشنٹ اس دو روپے اس کا نا اس کو سال بعد دو روپے ڈیویڈنٹ ملنے کمپنی کو پچاس لاکھ پروفیٹ ہو تو بھی دو روپے ملنے کمپنی کا پچاس لاکھ پروفیٹ ہو جائے تو بھی دو روپے ملنے ٹھیک ہے تو اس کو ایک فکس ریٹس ریٹن ملنے اور وہ پرشنٹی پار ویلی کی ہوتی ہے اب مسئلہ ہے باقی پھر پروفیٹ پر انٹائٹلمنٹ کس کی ہوگی وہ آرڈنیریہ لے کے کیونکہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ ٹھیک ہے تو یہ لوگ رسک لے رہے ہیں اس لئے ان کو ریٹن بھی زیادہ ملے گا یہ رسک نہیں لے رہے تو سیاس ان کا ریٹن بھی کونسٹنٹ ہی لے گا تو ایک تو اس میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ پریفرنٹ شیئرز کے اوپر کیا ہو جائے گا فکس ریٹس ریٹن ملے گا ان کو ڈیویڈنٹ دینے کا جتنا بھی باقی پروفیٹ بچے گا اس پہ انٹائٹلمنٹ اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ فرق دوسرا آپ لوگ کو پتہ ہے کمپنیز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اونرشپ اور منیجمنٹ الگ لگ ہوتی ضروری نہیں ہے جو اونر ہے وہ منیجر اور بزنس بھی تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے شیئر ہولڈر نے کچھ لوگوں کو الیکٹ کیا ہوتا ہے اور ان کو رسپونسلیٹی ڈیلیگیٹ کی ہوتی کہ ہمارے بحاف پہ آپ کمپنی چلاو ایک حد تک کہ ڈیسی اینڈ وہ ڈیریکٹر خود پاس کرتے ہیں لیکن اگر کوئی میجر بات آ جائے تو میٹنگ کال کی جاتی ہے شیئر ہولڈر کو انڈوائٹ کیا جاتا ہے پھر شیئر ہولڈر کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ یار ہم یہ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے یہ پوسیبل فائدے اور یہ پوسیبل نقصان ہو سکتے ہیں اب آپ بتائیں کریں کہ نہ کریں تو وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے جو مجورٹی کا ڈیسی اینڈ آجائے وہ کام ہو جاتا ہے مجورٹی نے کہا کر دو تو کر دیں گے مجورٹی نے کہا نہ کرو تو نہیں کریں گے اب وہ جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے اس کا رائٹ صرف آرڈنری شیئر ہولڈر کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میٹنگ اٹنڈ ضرور کر سکتے ہیں لیکن یہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے اس کی ریزن کی ہے کہ دیکھیں کمپنی کا پروفٹ اگر زیادہ ہو جائے ان کو تب ہی دور پہ ملنے ہیں کم ہو جائے تو بھی دور پہ ملنے ہیں تو سائیکلوجیکل سی بات ہے نا جس میں میرا انٹرسٹ نہیں نہ ہوگا اس میں کیرفلی ڈسین بھی نہیں لوں گا اور مائٹ بھی جو ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہوگا ہے کہ میں کوئی اگر میرا فائدہ نہیں نہ ہو رہا پھر کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے تو مائٹ بھی میں جانگوچ کے اقل ڈسین پاس کر رہا ہوں کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہونا ان کو بھی نہ ہو اس وجہ سے نا ووٹنگ رائٹ اس کے پاس ہوگا ان کو فکس ریٹ سے ڈیوڈینڈ دینے کے بعد جتنا بھی پروفٹ اگر اس پر انٹائٹرمنٹ ڈسکس کروں تو نائنٹین ایٹی فور میں ان کے اوپر بین لگ گیا تھا کہ اسلامی کے لی جائز نہیں ہے فکس ریٹ سے ریٹرن لینا ایک کمپنی نقصان میں جاری تو بھی آپ ٹونٹی سٹنڈ لے رہے ہو کہ زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے تو بھی لے رہے ہو تو اس ریسنیس پر بین لگ گیا تھا لیکن نائنٹین نائن کے اندر وہ بین لفٹ کیا گیا تھا تو اس کا دنہ نقاط تھا کہ جی آپ ایشو کر سکتے ہیں لیکن کوئی اتنا بھی بھی آپ کو مارکٹ میں بہت زیادہ نظر نہیں آئیں گے جو آگتوں پر شیئر کی سیل پر چیز ہو رہی ہوتی وہ آرڈنیری والے ہوتے ہیں کلیر ہو گئے یہاں تک بس یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں میں چھاتا ہوں کہ ایک ریزنیبل ریٹرن ملتا رہے تو اس صورت میں میں لے لوں گا جاکہ مثلا کمپنی کا پروفٹ کم ہوا تو بھی دور پر مل جائے گا اس میں تو یہ ہے نا زیادہ ہوا تو پھر زیادہ اور اگر نقصان ہوا پھر نقصان بھی میرا ہوگا تو اس میں یہ ایک رسک اتنا نہیں رہتا ہے اس لیے کچھ لوگ لے لیتے ہیں پیسہ کیا کریں نہیں ضروری نہیں ہوتا ہے یہ نمبروں شیئر کے حساب سے ہی ہوتا ہے کہ جی کتنے شیئر آپ لوگ ایک لیے کچھ کمپنیز لیمٹ رکھتی ہیں کہ جی منیمم آپ نے پونچ سو شیئر خریدنے ہیں تو آپ پانچ سو شیئر کے حساب سے جو بھی ویلیو بنتی ہیں اتنے آپ کا انویسٹ کرنے پڑ جائیں گے زیادہ خریدنا چاہو خرید سکتے بٹ منیمم کئی دفعہ لیمٹ ہوتی کئی کمپنیز کہہ دیں یہ تین سو منیمم ہونے چاہیے تو اس پر ریپینٹ کرتا ہے اچھا جی اب یہ جو پریفرنس شیئرز ہیں یہ آگے ہمارے دو طرح کیوں ہوتے ہیں ریڈیم ایبل پریفرنس شیئرز ریڈیم ایبل پریفرنس شیئرز ریڈیم ایبل کا مطلب کینسل ایبل ریڈیم ایبل پریفرنس شیئرز کا مطلب ایسے پریفرنس شیئر جو ایک خاص ٹینیور کے لیے ایشو کیے گئے ہیں اور جب وہ ٹائم پورا ہوگا تو لوگوں کے پیسے واپس کر کے سرٹیفکیٹ لے کے کینسل کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ تھوڑ سا ہور کرو ایک فکس ریٹ سے ریٹرن مل رہا ہے ایک خاص پیرنی کے لیے ایشو اور اس کو پیسے واپس کرنے تو یہ سارے کے سارے فیچر لون والے بن گے اگر آپ بینک سے لون لو تو سوید یہ ہوتا ہے نا ٹرنٹی سن انٹرس دو ہوگے پانچ سال پیسے واپس کروگے تو اس لیے جو ہمارے انٹرنیشنل اکاونٹنگ سٹینڈرڈ ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا یہ پارٹ آف ڈیکٹ ہوتا ہے یعنی اس کو ایکوٹی میں نہیں لکھتا ہے یہ آپ کا ڈیکٹ لائیبلیٹی میں لکھا جاتا ہے پولی دنہیں اگر ایریڈیمیبل پریفرنش شیئرز کی میں بات کروں تو ایریڈیمیبل مطلب نون کینسلیبل مطلب کمپنی جب تک وائنڈ اپ نہیں ہوتی یا وہ خود نہ چاہے وہ آپ کے پیسے واپس نہیں کرے گی مطلب آپ لوگ نے دس روپے کا شیئر خرید لیا آپ کو کمپنی ڈیوڈنٹ دیتی رہے گی کل کو آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی آپ کمپنی کے پاس جا کے نہیں کہہ سکتے اپنے شیئر پکڑو میرے پیسے نکالو آپ کوئی اور انویسٹرڈ ڈھونڈے اس کو شیئر بیج دیں اس کو ضرورت پڑے وہ کسی اور کو بیج دیں کمپنی پیسے اسی وقت واپس کرے گی جب کمپنی یا تو بند ہو رہی ہوگی تو یا کمپنی سمجھے گی اس پیسے کے مجھے ضرورت نہیں رہ گی تو ان سے وہ آپ پیس ریڈکٹ لے کے کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں irredeemable preference share یہ equity کا پارٹ ہوتا ہے یہ debt میں آتا ہے یہ equity میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو irredeemable preference shares ہیں یہ آگے ہمارے دو طرح کیوں ہوتے ہیں cumulative cumulative preference shares non-cumulative preference shares cumulative preference shares and non-cumulative preference shares accumulate کہتے ہیں نا کٹھا کرنے کو cumulative preference shares کا مطلب ایسے preference shares کہ جن کا ڈیویڈنڈ اگر کسی سال نہ دے پائے وہ ڈیویڈنڈ آپ کا accumulate کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور فیوچر میں جب available profit ہوں گا سارا ڈیویڈنڈ دیا جائے گا ٹھیک ہے مطلب فرص کریں 20% preference shares پہلے سال کمپنی کو loss ہوا آپ نے وہاں سے میں نے معذرت کر لی یار اس دفعہ آپ کو ڈیویڈنڈ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اگلے سال پھر loss ہو گیا میں نے آپ سے پھر excuse کر لی یار اس سال بھی پیسے نہیں ہیں اگلے سال profit ہو گیا تو اگر cumulative preference shares ہیں تو جن سالوں کا ڈیویڈنڈ نہیں نہ دیا وہ accumulate ہو رہا تھا اب جب profit ہوگا تو کتنے % دینا پڑے گا 20% تو 20% پہلے سال والا 20% دوسرے والا اور 20% current یعنی 60% ڈیویڈنڈ دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو cumulative preference shares کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی سال ڈیویڈنڈ نہ دے پائے تو وہ accumulate ہونا شروع ہو جائے گا اور future میں جب profit available ہوں گے تو دینا پڑے گا non cumulative preference shares کا مطلب ہے ایسے preference shares کہ جن کا ڈیویڈنڈ اگر کسی سال نہ دے پائے تو وہ right waste ہو جائے گا future میں نہیں دیا جائے گا پہلے سال loss ہوا نہیں دیا دوسرے سال loss ہوا نہیں دیا تیسرے سال profit ہو گیا کتنا دیں گے 20% وہ پہلے جو دو سال کا تھا وہ ضائع ہو گیا اس میں تو میں نے 60 دیا تھا کیونکہ وہ بھی آپ کو دینا پڑنا تھا تو یہ ان میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ انہیں چیزیں یاد رکھنی ہیں یا کہ میں نے EPS کا chapter کرانا ہے تو وہ اکثر اس پر وہاں پہ confused رہتے ہیں کبھی آپ dividend minus کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے کبھی اس نے announce کیا تو کرتے ہیں کبھی نہ بھی کیا تو بھی کر دیتے ہیں وہ ساری ایکشلی یہ rule apply ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو انہیں بتایا ہے about shares کہ یہ ہماری کمپنی میں ایک term جو زوا کرے گی shares تو کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا کے فیچر آ جاتے ہیں ڈی بینچر اچھا شیئر آپ کو انہیں کہا تھا it is acknowledgement of equity ڈی بینچر جو ہوتے ہیں it is acknowledgement of debt ڈیٹ کہتے ہیں نا loan کو فرس کریں آپ لوگ جینرل پبلی کو میں ایک کمپنی ہوں میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یا آپ لوگ مجھے نا loan دیں میں آپ کو 20% interest دوں گا اور پانچ سال کے بعد آپ لوگوں کے پیسے بھی واپس کر دوں گا فرس کریں اگر آپ لوگ trust کرتے ہوئے مجھے پیسے دے دیں اور سال کے بعد آپ آئیں کہ جی interest اور آپ کو میں کوئی کونسا interest میں تو آپ سے پیسے نہیں لیے تھے تو کیا آپ کوئی evidence ہے کہ آپ مجھے پیسے دے کے گئے نہیں تو اس صورت میں یا تو آپ لوگوں کو ڈر ہوگا یا یہ بندہ fraudی نہ کر جائے تو آپ مجھے پیسے نہیں دوگے اور اگر دے دی اور evidence نہ لیا تو کل کوئی آپ کے ساتھ fraud ہو سکتا ہے تو پھر ہوتا کہ ایک کمپنی جب لوگوں سے fund raise کرتی ہے تو acknowledgement کے طور پہ under the common seal of company اپنا certificate issue کرتی ہے اس certificate کو ڈیوینچر کہتے ہیں اب سال بعد میں کہوں نا کونسا interest تو آپ یہ certificate دکھا سکتے ہیں کوئی اس کا gains to interest دینا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں debenture is an acknowledgement of debt ٹھیک ہے اب جو لوگ shares خریبتے ہیں ان کو shareholder کہا جاتا ہے اور جو debenture خریدتے ہیں ان کو debenture holder کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ویسے ہی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ share اور debenture یا shareholder debenture holder کا comparison کرو تو کیا فرق ہے ان دونوں میں یہ اونر ہوتے ہیں یہ اونر ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ debt provider ہوتے ہیں ٹھیک ہو اور کوئی فرق ان کو profit ملتا ہے ان کو dividend ملتا ہے ٹھیک ہے اور ان لوگوں کو ان کو interest ملتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ فرق آ گیا کہ ان کو dividend ملے گا اور ان کو interest ملے گا اگر کسی سال profit نہ ہوا company dividend نہ دے تو shareholder کے پاس right نہیں ہوتا court میں چلے جی میرا dividend کیوں نہیں دے رہا ان کو ہر حالت میں interest دینا ہوتا چاہے profit ہو یا loss نہیں دیں گے تو court میں جا سکتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگ meeting attend کر سکتے ہیں یہ meeting attend نہیں کر سکتے ان میں سے یہ والے vote بھی cast کر سکتے ہیں vote cast نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو director کی appointment وغیرہ وہ normally یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ اس سے کچھ فرق آ جاتا ہے باقی کچھ اور بھی ہیں وہ پھر اب بھی آگے advance لحل پر چھوڑا جائیں گے تو سمجھ آئے گی تو یہ خیر میں نے فرص آپ کو ویسے hint دیا کہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے next اس پر پر چھوڑا جائیں گے تو چھوڑا جائیں گے شاری ایک دیگر مجموی شاری ایک دیگر مجموی گیا اٹ پار کا مطلب ہوتا ہے کہ فیس ویلیو پہ شیئر ایشو ہو پریمیم کا مطلب ابباب فیس ویلی ایشو ہو اور ڈسکاؤنٹ کا مطلب کیا ہوگا لو اب نورملی پاکستان میں شیئر کی پار ویلیو کیا ہوتی ہے ٹین تو اٹ پار کا مطلب دس روپے والا شیئر آپ دس میں ایشو کرو اور پریمیم کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ دس سے زیادہ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بارہ بھی ہو سکتا ہے پندرہ بھی ہو سکتا ہے اور ایڈ ڈسکاؤنٹ کا کیا مطلب ہوگا آجی کہ دس سے کم قیمت ٹھیک ہے might be nine might be eight تو یہ تین پرائچز پر آپ لوگ شیئر ایشو کر سکتے ہیں اچھا پریکٹیکلی پاکستان کے اندر جو ہمارا طریقہ چلتا ہے وہ یہ کہ پہلے ایپلیکیشن کے ساتھ شیئر ہولڈر پیسے جمع کراتا ہے اس کے بعد کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ شیئر کی لوٹمنٹ کرنی کے نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ آگے لو میں آپ پڑھیں گے وہ کیا کیوں ایسے ہوتا ہے تو اب جب شیئر الوٹ ہوتے ہیں تو اس وقت پھر ایک الگ انٹری ڈلتی ہے مطلب پیسے ریسیف کرتے وقت الگ انٹری شیئر کی لوٹمنٹ کے وقت ایک الگ انٹری دو انٹرییں ڈلتی ہیں جب شیئر ایشو کیا جاتے ہیں لیکن آئی کیپ نے آپ کی بک کے اندر نیٹ انٹری کی ہوئی ہے دو الگ لگ کی وجہ ان کو کمبائن کر کے ایک انٹری کی ہوئی ہے اور انسٹرکشن یہی ہے کہ جو بکس میں انٹریز دی گئیں یہ اسی طرح ہی کرائیں تو اس لئے میں بھی آپ کو یہاں پہ نیٹ انٹری کرا رہا ہوں جب آپ پارٹیکل کرنے جائیں گے وہاں کمپنیز کی بک میں دوہاں انٹریز آپ کو نظر آتی ہیں تو برحال انڈ ریزرڈ ان کا یہی نکلنا ہوتا ہے تو اب انظر اس کی انٹری دیکھ لیتے ہیں جب دس روپے والا شیئر دس میں ایشو کریں گے تو آپ کا بینک بیلنس کتنے سے بڑھ جائے گا ٹین سے تو ایسٹ انکریز ہو تو ڈیویٹ کرتے ہیں نا تو بینک ڈیویٹ ہوگا دس روپے سے اب کیپٹل آپ کی ایکوٹی ہے ایکوٹی انکریز ہو تو کیا کرتے ہیں کریڈٹ تو شیئر کیپٹل کریڈٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بینک ڈیویٹ انڈ شیئر کیپٹل کریڈٹ اچھا نیکس آتے ہیں پریمیم کہ اگر آپ پریمیم پیشو کرتے ہیں تو اب بتائیں بینک بیلنس کتنے سے بڑھے گا اب جیسے ہی آپ پہ ملے گا ٹویلویٹ لیا ہوئے تو ٹویلویٹ کے اوپر شیئر بینک بیلنس بڑھے گا مجھے آپ بارہن روپے پیشو کر رہے ہیں نا تو بندہ آپ کو بارہن روپے جمع کر رہے گا آپ کا بینک بیلنس بارہ سے بڑھ گیا لیکن جو شیئر کیپٹل ایکوٹی انکریز ہوگی اس کو تو ہم کرتے ہیں کریڈٹ اور شیئر کیپٹل ہمیشہ اپنی پار ویلیو پہ لکھا جاتا ہے وہ آپ کا کیا کہلائے گا شیئر پریمیم اور یہ جو شیئر پریمیم ہے یہ آپ کی ایکوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ایکلیم کہتے ہیں کیپٹل ریزرف ٹھیک ہے دن نیکسٹ ڈسکاونٹ کہ اگر آپ لوگ ڈسکاونٹ پہ شیئر ریشو کرتے ہیں تو ادھے جو ہمارا بینک بیلنس بڑھے گا وہ بڑھے گا نائن کے ساتھ لیکن آپ لوگ نے کہا تھا جو شیئر کیپٹل ہے ایکوٹی ہے انکریز ہوگی کریڈٹ کریں گے اور یہ ہمیشہ اپنی پار ویلیو پہ لکھا جاتا ہے دس کے ساتھ سے اب اس لئے ڈیویٹ سائٹ پہ ایک روپے کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو وہ آپ کا کہلاتا ہے ڈسکاونٹ اس کی ٹیٹونٹ کیا ہوتی ہے تو ڈسکاونٹ آنشو شیئر کی ٹیٹونٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلے سے کوئی پریمیم پڑھا ہو تو اس میں سے مائنس ہو جاتا ہے اور اگر نہ پڑھا ہو تو پھر ایکسپینس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں اس کے ساتھ منشن نہیں کر رہا وہ سیچوئیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سلیبس میں نہیں ہی ویسے میں آپ کو تعدی ہے کہ یہ اس کے ایفیٹس آتے ہیں تو یہ ہی اس کی نا انٹریز ہو جاتی ہیں یہ آپ لوگوں کا انٹریز پتا ہونی چاہیے آپ لوگ کے ایم سی کی اس میں بھی آ سکتی ہیں ویسے بھی کئی نہ کئی ان کی اپٹیکیشن وغیرہ آ جائے کرے گی تو یہ ہم نے دیکھی ہے کہ شیئر کس کس پرائس پر ایشو ہو سکتے ہیں پریمیم پڑھا ہوگا کیونکہ ابھی تو دیکھو ڈسکاونٹ ہے نا تو پچھلی کوئی پریمیم پڑھی ہوگی پریمیم پڑھی ہوگی تو سکے گینس ہوگا پریمیم پڑھا ہوگا پریمیم پڑھا ہوگا پریمیم پڑھا ہوگا پریمی پڑھا ہوگا ٹائٹس 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 کپیٹل اوٹھورائز کو ریجسٹرڈ کپیٹل بھی کہتے ہیں دوسرا ہے ایشیوٹ سبسکرائیب اینڈ پیڈ اپ کپیٹل اوٹھورائز کپیٹل دیکھیں کمپنی کی فورمیشن کے لیے ہمارا نا پورا ایک لیگل پروسس ہوتا ہے مثلا یہ نہیں کبھی میں سوچوں کمپنی برانو تو بن جائے گی اس کی پروپر لیگل فورمیلیٹی ساری فوری کرنی پڑیں گی اس کے کچھ لیگل ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں تو ان لیگل ڈاکیومنٹس کے اندر ہمیں منشن کرنا ہوتا ہے کہ میکسیمم اوور دا لائف ہم کتنی مالیت کے شیئر ایشیو کریں گے وہ جو اماؤنٹ ہم منشن کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے آثورائز کیپیٹل مثلا میں نے کہا کہ جی میں میکسیمم پانچ ارب روپے کے شیئر ایشیو کروں گا تو وہ میری آثورائز کیپیٹل ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے سارے ابھی ایشیو کروں نہیں وہ تو جیسے جیسے ضرور پڑے گی کرتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے تو جتنے شیئر ابھی تک آپ ایشیو کر چکے اور ان کا پیسہ کٹھا کر چکے ہو اسے کہتے ہیں ایشیوڈ سبسکرائیڈ اینڈ پیڈ اپ کیپیٹل اچھا یہ تینوں کٹھا لکھنا ضروری نہیں ہے کئی دفعہ ایزامینر خالی آپ کو پیڈ اپ کیپیٹل بھی کہہ دے گا وہ اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو آثورائز کیپیٹل کو ریجسٹرڈ کیپیٹل بھی کہتے ہیں یہ وہ میکسیم اماؤنٹ آف کیپیٹل تھی جس سے اپنی کمپنی کو آپ نے ریجسٹرڈ کرایا ہوتا ہے لیکن اب تک جتنے ایشیو کر چکے ہوتے ہیں ان کو امکال کرتے ہیں ایشیوڈ کیپیٹل یا پیڈ اپ کیپیٹل ہوگا ہے ایشیوڈ کی آثورائز کی ایچلی نا یہ آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے سے ریجسٹرڈ کرانا چاہ رہے ہیں اب فرض کریں میکوں کہ پچاس لاکھ سے ہی کر لیتے ہیں اور کل کو پچاس لاکھ تک ایشیو ہو چکے ہیں اب اگر مزید ایشیو کرنا پڑے تو کر نہیں سکوں گا جب تک میں یہ فگر نہ چینج کرواؤں گا وہ چینج کرانا نا کمپلیکس پروسس ہوتا ہے اس لئے ہم پہلے ہی نورملی ہائی فگر سے ریجسٹرڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ فیوچر میں چینج کرانے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے تو یہ آدھاتا ہے باقی کنٹری تو کنٹری لوگ کے اندر آپ پڑھیں گے ویریشن آتی ہے مائٹ بھی کچھ کنٹریز کے اندر رسٹکشن ہو کچھ میں نہ ہو نمبر فائن اب کمپنی کو جو پروفیٹ ہوتا ہے دیکھیں ہم نے اس سے پہلے آئی ٹی میں پڑھا سول ٹیڈر وہ جتنا بھی پروفیٹ ہوتا تھا کیپٹل میں ایڈ کر دیتے تھے ٹھیک ہے اونر جو ویڈرو کرتا ہوں ہم ڈرائنگ کے نام سے لکھ دیا کرتے تھے کل کو ضرورت پڑے تو فریش کیپٹل انجیکٹ ہو جاتا تھا ایکشلی سول ٹیڈر میں میکسمم اماؤنٹ اور کیپٹل کی کوئی رسٹکشن نہیں یہاں پہ آپ کی رسٹکشن ہے آتھورائز کیپٹل تو اگر سارا پروفیٹ میں ڈسٹیبیوٹ کر دوں اور کل کو ضرورت پڑے تو میں شیر ایشو کر دوں پھر ڈسٹیبیوٹ کر دوں پروفیٹ پھر ضرورت پڑے شیر ایشو کر دوں تو بڑی جلدی یہ لیمٹ پوری ہو جائے گی اس کے بعد فیوچر میں پیسے چاہیے ہوں گا آپ پیشو نہیں کر پا ہوں تو اس لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو کمپنی کا پروفیٹ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اونر میں ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوتا اس پروفیٹ کی کچھ ہم آؤں ہم ڈسٹیبیوٹ کر دیتے ہیں یعنی ڈسٹیبیوٹ 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 اور کچھ رہ جاتا ہے ڈسٹیبیوٹڈ جو شیئر آرڈر کو ڈسٹیبیوٹ کر دے اس کو کیا نام دیتے ہیں ڈیویڈن اور جو انڈسٹیبیوٹیڈ ڈسٹیبیوٹڈ رہ جاتا ہے ریٹین ڈالنکس اچھا یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈیویڈنٹ دینا چاہیے جو ڈیریکٹرز ہوتے ہیں وہ پرپوز کرتے ہیں کہ یار اتنا ڈیویڈنٹ دیں گے کیونکہ مینجمنٹ وہ کر رہے ہیں ان کو پتہ میں کتنے پیسے کی ضرورت ہے کتنا نہیں چاہیے تو وہ پرپوز کرتے ہیں اور پھر شیئرولڈر خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپروف کرتے ہیں کہ یہ اتنا ڈیویڈنٹ چاہیے اور شیئرولڈر کے پاس دو رائٹ ہوتے ہیں جتنا ڈیریکٹر نے کہا یا وہ لے لو یا اسے کم کر لو زیادہ نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو میں کون ڈیویڈنٹ زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ تو کہیں گے سارا پروفیڈی دے تو تو کل کو ایکسپینشن کے لیے پیسے کے ساتھ پڑی دو کہاں سے آئیں گے تو اس لیے بائی لو ریکوائر رسٹکشن ہے کہ ڈیریکٹر ڈیویڈنٹ پرپوز کریں گے شیئرولڈر اپروف کرے گا اور اپروول کے وقت اس کا دو رائٹ ہیں جتنا ڈیریکٹر نے کہا یا وہ لے لو یا اس کو کم کر لو اور نورملی آپ دیکھیں سیکلوجیکل بات ہے آپ کو میں دس دے رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے دس نہیں چھی دے دو تو دیکھنے میں یہی آتا ہے جو ڈیریکٹر نے کہا ہوتا نا وہ لے لیتے ہیں وہ کم نہیں کرتے لیکن برحال رائٹ ہے ان کے پاس کم کرنے کا تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جو پروفٹ آنر میں ڈیسٹریبیٹ ہو گیا وہ ڈیویڈنٹ اور جو انڈیسٹریبیٹڈ رہ گیا وہ ریٹینڈ ارننگز ٹھیک ہے یہ جو ریٹینڈ ارننگ ہے یہ بھی آپ کی ایکویٹی ہوتی ہے اور یہ کیلاتا ہے ریوینیو ریزیر ٹھیک ہے ادھر میں نے پریمیم کے ساتھ کیا ورڈ لکھا تھا کیپیٹل ریزیر اس کے ساتھ کیا لکھا ہے ریوینیو ریزیر تو اب ہیں دونے ریزیر دونے ایکویٹی ہیں لیکن مسئلہ کیپیٹل میں اور ریوینیو میں کیا فرق ہوا تو کیپیٹل ریزیر کا مطلب ہوتا ہے ایسا ریزیر جس کو بائی لو کرییٹ کیا جاتا ہے اور اس کی کچھ سٹیچٹری ریکوائرمنٹ ہے کوئی سپیسیفک یوزیز لو میں بتائے گئے ہیں ہر جگہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے یہ جو ریٹین ارننگ ہے نا میری مرضی اس میں سے میں ڈیویڈنڈ دوں میری مرضی میں اس میں سے جنرلزر کو ٹرانسفر کروں میری مرضی میں سب بونس شیئر دوں تو اس کا طلب اس کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تھی اس ہم کہتے ہیں ریویڈی ریزیر شیئر پریمیم کو میں ہر جگہ اپنی مرضی سے نہیں یوز کر سکتا اس کے لو کے اندر آپ سی لو جا پڑھو گے اس میں آپ پڑھو گے اس کے کوئی یوزیز ہیں ٹھیک ہے میں ویسے بتا دیتا ہوں ایک فیوچر میں اگر شیئر ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کیا وہ ڈسکاؤنٹ پریمیو میں سے مائنس کر سکتے وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شیئر ایشو کرنے کی جو کاؤس جو خرچہ آتا ہے وہ خرچہ اس میں سے مائنس کر سکتے ہو اور تیسرا بونس شیئر دے سکتے ہو اس کے علاوہ ہم پریمیو کو یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اس میں سے میں نے آپ کو آپ ڈیویڈنڈ بھی دے سکتے ہو اس میں جنرلز در کوئی ٹرانسٹر کر سکتے ہو اس پہ کوئی ایسی رسٹکشن نہیں ہوتی جو خرچہ steep ڈیویڈن کلپیلیشن ڈیویڈن کا مطلب کہ جو ڈیویڈن کی فگر اماؤنٹ ہے وہ کیسے کمپیوٹ ہوگی تو آپ کو نے دو تریقے سے ڈیویڈن بتایا ایک ہوتا ہے آپ کو پرسنٹیج میں بتایا ہے ایک ہوتا آپ لوگ کو پر شیئر بتایا ہے چاہیے مثلا آپ کو ڈیویڈن 10% ہوگا آپ کو ڈیویڈن 5 روپے پر شیئر ہوگا تو ایک اگزیمپل سے اس کو چھوڑا سا کلیر کر لیتے ہیں ڈیویڈن 10% ہوگا موسیقی 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 آپ کا تھا 10 ملین کا آپ 10 ملین کا لے لیں گے 15% تو آجا ہے کہ 1.5 ملین ٹھیک ہے تو آپ کا 10 ملین تھا 10 ملین کا آپ نے 15% لیا تو 1.5 ملین آگا اچھا اب اگر ہم بات کریں option B کی option B کے اندر آپ لوگوں نے کہا جو dividend ہوگا وہ کتنا ہوگا 2% 2% per share اب 2% per share تو کیا کرنا چاہیے جتنے بھی shares آپ لوگوں نے issue کیے میں اب کتنے issue کیے ہوئے تھے 1 ملین تو 1 ملین کا 2 روپے per share کے ساتھ سے 2 ملین dividend مل جا تو اس طرح dividend کی amount compute کی جاتی ہے clear ہوگا یہ بھی تو آج اس کو فیلال یہی تک ہم رہنے دیتے ہیں کل دو چار چیزیں ہو رہے ہیں ایک ہی وہ discuss کر کے پہلے اس کو complete کریں گے اور پھر ہم اپنے main topic کے اوپر آ دیں گے ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کبھی پر شیئر کر دیتے ہیں کبھی پہلے ڈیکلیئر کر دیتے ہیں ملین 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 موسیقی